آسکر پاک کلچر فورم کے صدر چودری تنویر احمد ڈاکٹر سید حامد فاروق کے احساس میں استقبالیہ تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں ان کے دوست احباب نے شرکت کی تقریب کا حوال بتائیں گے نورویس دنیا نیوز کے دمائندے اکیل کاتے آسکر پاک فورم کے صدر چودری تنویر احمد نے پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ڈاکٹر سید حامد فاروق کے احزاز میں اپنی رہائشگاہ پر ایک دعوت کا احتمام کیا جس میں بڑی تعداد میں ان کے دوست احباب نے شرکت کی معروف علم دین مفتی محمد زبیر تبسم نے تقریب میں خصوصی شرکت کی ڈاکٹر سید حامد فاروق نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام میں والدین رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں جن کو پورا کر کے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے بڑوں کی وجہ سے ہی ہم میں خیر و برکت ہے پس وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر ریم نہ کرے اور بڑوں کی بے عد بھی کرے انہوں نے مزید کہا کہ والدین کی خدمت کو جہاد سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے ما رزق ناہم یون فگن پاکستان سے کتنے لوگ عربوں روپے لے کر آئے تھے یہ صرف سمجھانے کے لیے بات ارزت کرو نراز نہیں ہونا جب آئے تو تو شاید ہم چپل میں آئے ہوں آج سے چالی سال پہلے تیس سال پہلے پینتی سال پہلے آج اللہ نے اتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں آج اللہ نے آپ کو اتنا دولت مند بنایا ہے میرے رب نے اتنا عزت والا رزق آپ کو عطا فرمایا وہ کہتا ہے امی ما رزق ناہم یون فگن دیا بھی میں نے ہے ہمیں تو یہی تعلیم ملی ہے تعلیم ہمیں یہی ملی ہے کہ دیتا اللہ سب کو ہے ہر ایک کو یزیت کو بھی دیتا تھا فر derniں کو بھی دیتا تھا نمرود کو بھی دیتا تھا آج بھی دیتا جو نافرمان ہیں جو ملحد ہیں جو اللہ کی وجود کا انکار کر دے میرا رب انہیں بھی دیتا ہے بات دینے کی نہیں ہے وہ دیتا سب کو ہے لیتا کسی کسی سے رزق وہ قبول کرتا ہے یہ خاص بات ہے وہ ہر ایک سے نہیں لیتا کسی کو توفیق دیتا ہے تو وہ پھر اللہ کی دیئے ہوئے میں سے اس کی بارگاہ میں حج کرتا ہے تو جس کا مال میں سے میرا رب مال کو قبول کر لیتا ہے وہ یہ سمجھے اللہ نے اس کے رزق حلال بھی عطا فرمایا ہے اور اللہ کی رضا بھی اس کے شامل حال ہو جاتی ہے کوئی کمی کسی کو نہیں ہوئی لیکن برکت کوئی نہیں بھائی بھائی سے سلام نہیں لیتا بہنوں کے رشتوں میں تقدس کوئی نہیں رہا چچا بتیجے میں دشمنی ہو گئی مامو بھانجا مل کے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے وہ جنت تو سارے لینا چاہتے ہیں جو مر کے ملتی ہے جنت تو سارے لینا چاہتے ہیں لیکن مرنا کوئی نہیں چاہتا چلیں اللہ آپ کو لمبی زندگی یہاں عطا فرمائے لمبی زندگی یہاں عطا فرمائے صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے ایمان کی خیر کے ساتھ عطا فرمائے لیکن وہ تو مر کے جنت ملے گی یار اپنے گھروں کو آج تو جنت بناو ماں کے قدمتولے جنت ہے فہم کتنے لوگ ہیں جو ماں کے قدمتولے جاتے ہیں ایک صحابی آیا آقا نے فرمایا کیا کرنا چاہتے ہو کہنے لگے جہاد میں جانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہے کہنے لگے زندہ ہے آپ نے فرمایا جا کے ان کی خدمت کرو ماں باپ کے خدمت اپنے گھر میں کرو گئے میرا رب تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا آج ہمارے بچے فلسطین میں بھی جہاد کرنا چاہتے ہیں کشمیر میں بھی کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں بھی لڑنا چاہتے ہیں ماں باپ کے خدمت کو چومنا نہیں چاہتا پہلی درستگاہ بھی اور پہلا رشد و ہدایت کا ادارہ بھی وہ تو ماں باپ ہوتے ہیں وہ تو ماں باپ ہوتے ہیں ہمیں ان سے بھی وبستگی کو پیدا کرنا چاہیے اور بھائی بھائی کے رشتے میں بھی تقدس ہونا چاہیے یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ باہر تو ہم بڑے سیٹھ بھی ہوتے ہیں اور اپنی اس بہن کا کبھی خیال بھی نہیں آتا جس کے گھر میں دو وقت کھانے کا نہیں ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ صدقے کی ابتدا اپنے گھر سے کیا کرو اگر تمہارے آہل و ایال میں کوئی بھوکا رہ گیا تو اس خیرات کا کوئی فائدہ نہیں ہو تقریب کے اختتام پر مفتی محمد زبیر طبسم نے خصوصی دعا کرائی اور چودری تنویر احمد نے سید خامد فاروق اور تمام محمانوں کا شکریہ ادا کیا